ایک لڑکی تھی بہت ہی خوبصورت جتنی وہ سندر تھی اتنی ہی اماندار نہ کسی سے چھوٹ بھولنا نہ فاظتوں کی باتیں کرنا بس اپنے کام سے کام اسی کلاس میں ایک لڑکا تھا وہ مانی ہی مان اس سے پیار کرتا تھا لڑکا اکثر اس کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا بدلے میں جب لڑکی مسکرا کر سے thank you کہتی تھی تو لڑکے کی خوشی کی سیما نہیں رہتی تھی ایک بار کی بات ہے دونوں لوگ ساسسد گھر جا رہے تھے تب ہی زوردار بارش ہونے لگی دونوں نے ایک پیڑ کے نیچے شرن لی پیڑ بہت چھوٹا تھا پونچن چن کر اسے نیچے آ رہی تھی ایسے میں بارش سے بچنے کے لیے دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آگئے لڑکی کو اتنے قریب پا کر لڑکا اپنے جذباتوں پر کابو نہ کر سکا اس نے لڑکی کو پروپوس کر دیا لڑکی بھی من ہی منچاتی تھی اسے اس لئے وہ بھی راضی ہو گئی اور اس طرح دونوں کا پیار پروان چڑھنے لگا ایک بار کی بات ہے لڑکی اسے پیڑ کے نیچے لڑکے کا انتظار کر رہے تھے لڑکا بہت دیر سے آیا اسے دیکھ کر لڑکی نراز کی سے بولی تم اتنے دیر سے کیوں آئے ہو میری تو جان ہی نکل گئی تھی یہ سن کر لڑکا بولا جانیمن میں تم سے دور کہاں گیا تھا میں تو تمہارے دل میں ہی رہتا ہوں تمہیں یقین نہ ہو تو اپنے دل سے پوچھ لے لڑکے کی اس پیاری سی بات کو سن کر لڑکی اپنا سارا غصہ بھل گئی اور وہ دوڑ کر لڑکے سے لپٹ گئی ایک دن دونوں اسی پیڑ کے لیچے بیٹھے باتیں کر رہے تھے لڑکی پیڑ کے سہارے بیٹھی تھی اور لڑکا اس کے گھوٹ میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا تب ہی لڑکی بولی جانیمن اب تمہاری جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تمہاری بینا ایک پل بھی مجھے سو سال کے برابر لگتا ہے تم مجھ سے شادی کر لو نہیں تو میں مر جاؤں گی لڑکے نے جھٹ سے لڑکی کے موپر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور بولا میری جان ایسی باتیں مت کیا کرو اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیسے زندہ رہوں گا پھر وہ کچھ سوچتا ہوا بولا تم چندہ مت کرو میں جلدی اپنے گھر والوں سے بات کروں گا دیرے دیرے کافی سمیں پیٹھ گیا ایک دن کی بات ہے دونوں اسی پیڑ کی نیچے بیٹھے ہوئے تھے اس سمیں لڑکے کا چہرہ بلکل اترا ہوا تھا لڑکی نے پوچھا تو رو رہا سا ہو کر بولا جان میں نے اپنے گھر والوں کو بہت سمجھایا پر وہ ہماری شادی کے لئے تیار ہی نہیں ہے انہوں نے میری شادی کہیں اور تیگر دی ہے یہ سن کر لڑکی کا گلیجہ پھٹ پڑا اس کا من ہوا کہ وہ زور زور سے روئے لیکن اس نے اپنے جذبات پر قابو پالی اور بولی میں تم سے سچا پیار کرتی ہوں میں تمہیں کبھی بھلا نہیں سکتی پلیز مجھے واپ کر دینا لڑکہ دیلے سے بولا پیسے اگر تم چاہو تو ہم ہمیشہ اچھے دوست بن کر رہ سکتے ہیں لڑکی یہ سن کر زور زور سے رونے لگی لڑکے نے اسے سنچھایا اور پھر دونوں روتے روتے اپنے اپنے گھر چلی گئے دیکھتے ہی دیکھتے لڑکے کی شادی کا دن آ گیا لڑکے کو یقین تھا کہ اس کی شادی میں اس کی دوست ضرور آئے گی پر ایسا ہوا نہیں ہاں لڑکی کا بھیجا ہوا ایک گفٹ پیک ضرور ملا لڑکے نے کافتے ہاتھوں سے اسے کھولا اور اسے دیکھتے ہی بہوش ہو گیا گفٹ پیک میں اور کچھ نہیں خون سے لطپت لڑکی کا دل رکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی میں تھی ایک چٹھی جس میں لکھا ہوا تھا ارے پاگئے اپنا دل تو لے جا پرنا اپنی پتنی کو کیا دے گا دوستوں کسی کے لئے محبت ٹائم پاس ہوتی ہے اور کسی کے لئے زندگی سے بڑھتا اگر کسی سے محبت کرنا تو اسے تعمر نبھانا بھی برنا کیا پتا آپ کا حال بھی ایسا ہی ہو جائے جو اس دن کے بعد نہیں جی سکا نہیں مر سکا اس کی ساری زندگی پشتاوے اور افسوس میں کھٹ 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 کھٹی رہی اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی تو اسے لائک سے رکھیجے اور اسے اپنے دوستوں پسا شیئر کیجے ایک لڑکی تھی بہت ہی خوبصورت جتنی وہ سندر تھی اتنی ہی اماندار نہ کسی سے چھوٹ بولنا نہ فالتو کی باتیں کرنا بس اپنے کام سے کام اسی کلاس میں ایک لڑکا تھا وہ مانی ہی مان اسے پیار کرتا تھا لڑکا اکثر اس کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا بدلے میں جب لڑکی مسکرا کر اسے تھینکیو کہتی تھی تو لڑکے کی خوشی کی سیما نہیں رہتی تھی ایک بار کی بات ہے دونوں لوگ ساتھ ساتھ گھر جا رہے تھے تب ہی زوردار پارش ہونے لگی دونوں نے ایک پیڑ کے نیچے شرن لی پیڑ بہت چھوٹا تھا پونچن چن کر اسے نیچے آ رہی تھی ایسے میں باریس سے بچنے کے لیے دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے لڑکی کو اتنے قریب پا کر لڑکا اپنے جذباتوں پر کابو نہ کر سکا اس نے لڑکی کو پروپوس کر دیا لڑکی بھی من ہی منچاتی تھی اسے اس لئے وہ بھی راضی ہو گئی اور اس طرح دونوں کا پیار پروان چڑھنے لگا ایک بار کی بات ہے لڑکی اسے پیڑ کے نیچے لڑکے کا انتظار کر رہی تھی لڑکا بہت دیر سے آیا اسے دیکھ کر لڑکی نراز کی سے بولی تم اتنے دیر سے کیوں آیا ہو میری تو جان ہی نکل گئی تھی یہ سن کر لڑکا بولا جانی من میں تم سے دور کہاں گیا تھا میں تو تمہارے دل میں ہی رہتا ہوں تمہیں یقین نہ ہو تو اپنے دل سے پوچھ لو لڑکے کی اس پیاری سی بات کو سن کر لڑکی اپنا سارا گصہ بھول گئی اور وہ دوڑ کر لڑکے سے لپٹ گئی ایک دن دونوں اسی پیڑ کے نیچے بیٹھے باتیں کر رہی تھی لڑکی پیڑ کے سہارے بیٹھی تھی اور لڑکا اس کی گوت میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا تب ہی لڑکی بولی جانو اب تمہاری جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تمہاری بینا ایک بل بھی مجھے سو سال کے برابر لگتا ہے تم مجھ سے شادی کر لو نہیں تو میں مر جاؤں گی لڑکے نے جھٹ سے لڑکی کے موہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور بولا میری جان ایسی باتیں مت کیا کرو اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیسے زندہ رہوں گا پھر وہ کچھ سوچتا ہوا بولا تم چنتہ مت کرو میں جلدی اپنے گھر والوں سے بات کروں گا دیرے دیرے کافی سمیں پیت گیا ایک دن کی بات ہے دونوں سی پیڑ کی نیچے بیٹھے ہوئے تھے اس سمیں لڑکے کا چہرہ بلکل اترا ہوا تھا لڑکی نے پوچھا تو وہ روحاسہ ہو کر بولا جان میں نے اپنے گھر والوں کو بہت سمجھایا پر وہ ہماری شادی کے لئے تیار ہی نہیں ہے انہوں نے میری شادی کہیں اور تیگر دی ہے یہ سنکر لڑکی کا کلیجہ فٹ پڑا اس کا من ہوا کہ وہ زور زور سے روئے لیکن اس نے اپنے جذبات پر کابو پالی اور بولی میں تم سے سچا پیار کرتی ہوں میں تمہیں کبھی بھلا نہیں سکتی پلیز مجھے معاف کر دینا لڑکا دیلے سے بولا بیسے اگر تم چاہو تو ہم ہمیشہ اچھے دوست بن کر رہ سکتے ہیں لڑکی یہ سنکر زور زور سے رونے لگی لڑکے نے اسے سمجھایا اور پھر دونوں روتے روتے اپنے اپنے گھر چلے گئے دیکھتے ہی دیکھتے لڑکے کی شادی کا دن آ گیا لڑکے کو یقین تھا کہ اس کی شادی میں اس کی دوست ضرور آئے گی پر ایسا ہوا نہیں ہاں لڑکی کا بھیجا ہوا ایک گفٹ پیک ضرور ملا لڑکے نے کاپتے ہاتھوں سے اسے کھولا اور اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا گفٹ پیک میں اور کچھ نہیں خون سے لطپت لڑکی کا دل رکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی میں تھی ایک چٹھی جس میں لکھا ہوا تھا ارے پاگل اپنا دل تو لے جا پرنا اپنی پتنی کو کیا دے گا دوستو کسی کے لئے محبت ٹائم پاس ہوتی ہے اور کسی کے لئے زندگی سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت کرنا تو اسے تاؤمر نبھانا بھی برنا کیا پتا آپ کا حال بھی ایسا ہی ہو جائے جو اس دن کے بعد نہیں جی سکا نہیں مر سکا اس کی ساری زندگی پشتاوے اور افسوس میں ایک گھٹ گھٹ کر کٹتی رہی اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجئے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے